اسلام علیکم تحریک انصاف کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشنز کا جو ریزلٹ ہیں وہ انہوں نے دی دی جیسا کہ انہوں نے دینے تھے اور وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بیرسر گوھر علی خان جو ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہو گئے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی پینل آیا نہیں اسی طرح سے سیکیٹری جنرل جو ہے عمر ایوب منتخب ہو گئے ہیں اور پھر ان کے ساتھ یاسمین راشد جو ہے وہ پنجاب کی پریزنٹ ہو گئی ہیں علی امین گھنڈا پور خیبر بختونکھا کے ہو گئے اور بھی بہت سے آفس ہولٹر ہیں لیکن ان کی تفصیلات میں میں نہیں جا رہا تیسری وہ ڈیویلپنٹس ہیں جسے آپ واقف ہیں جس کا سپیکر نے جو نئے سپیکر آیا صادق صاحب ہیں انہوں نے جوائنٹ پارلیمنٹری سیشن کال کر لیا ہے نو مارچ کو پریزنٹ پاکستان کے چناؤں کے لیے جس میں دو پرنسپل کینڈیڈٹ ہیں ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے کینڈیڈٹ ہیں جناب آصف علی زلداری صاحب اور دوسری طرح سے تحریک انصاف اور کچھ اور جماعتوں کی کینڈیڈٹ ہیں جناب محمود آچکزری تو یہ بھی ایک ڈیویلپنٹ ہے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صبح سے میرا بڑا مصروف قسم کا دن ہے یہ سوٹ میں نے مصروفیت کے وقت سے ہی پہنا ہوئے میں نے آپ سے تھوڑی دے پہلے کوئی ایک گھنٹہ پہلے میں نے انٹیویو کیا کانگریسمن گریگ کسار کا جو آسٹن سے جو 35 کانگریشنل دیسٹرکٹ ہے اس کے کانگریس ہیں جو ممبر ہیں یو ایس ہاؤس آف ریپیسنٹیٹیو کے یہ وہی کانگریسمن گریگ کسار ہیں جن کا کسار لیٹر ہے along with the congresswoman سوزن وائلڈ یا دیموکریٹک پارٹی کے جو 31 سیگنیچر سے پریزیڈنٹ آف یونائیٹ سٹیٹ جو بائیڈن اور سیکیٹری سٹیٹ ٹونی برینکن کو 27 یا 28 فروری کو دیا گیا تھا تو اسی لیٹر کے حوالے سے میں نے ان سے بات کی میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا on behalf of the Texas پاکستانی community especially the Austin community جہاں پارک مجید صاحب اور ان کی ٹیم جو ہے انہوں نے اس لیٹر کی initiation کے اندر ان کا بڑا رول ہے اچھا میں نے کچھ دن پہلے جب میں نے بہت سے پاکستانی امریکنز جنہوں نے اس لیٹر کے لیے signatures حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ effort کی اور تو گدو کیا جب میں نے ان کا نام لے لی کے شکریہ ادا کیا تو بعد میں بہت سی مجھے complaint بھی آئی کہ بہت سے لوگوں کے نام جو ہیں وہ رہ گئے ہیں اور اس میں بہت شکوا بھی تھا وہ شکوا جائز بھی تھا اور میں ستیدی پر پہنچا کہ آپ کو نام جو ہیں وہ نہیں لینے چاہیے کیونکہ اگر آپ کتنے بھی نام لے لیں اگر میں سینکرل نام بیڈیو ہوں print کر کے بھی رکھوں in the end پھر بھی کچھ نام یقینی طور پہ رہ جائیں گے پھر بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ فلاں کی اتنی contribution نہیں تھی وہ exaggerated ہو گئی لیکن یہاں پر نام میں نے اس لئے لیا ہے تارک مجید صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ گریک کسار کی constituency کے جو سب سے important پاکستانی constituent ہیں وہ تارک مجید صاحب ہیں جنہوں نے اور یہ میں نے verify کر لیا میں نے چیک کیا ہے کہ تارک مجید صاحب نہیں اس لیٹر کو جو گریک کسار کا لیٹر تھا گریک کسار انسوزر وائل کا اسے تارک مجید اور ان کی ٹیم نہیں اسے initiate کروایا تھا وہاں سے یہ تو اس کا ذکر ہو گیا اور congressman جو ہیں وہ اچھا مجھے بڑی شرم آئی کیونکہ congressman جو ہیں چونکہ ان کو یہ پہلے تو تھا کہ دیر سے کرنا تھا پھر ان کی ٹیم کو میں نے approach کیا ان کو میں نے request کیا کہ آج کے دن شہواز شریف پرائم میریسٹر بن جائیں گے اور ہمیں کم از کم اس دن کی مناسبت سے اس کی symbolic value سے اسے آج ہمیں کرنا چاہیے تو congressman جو تھے وہ مسلسل travel کر رہے ہیں in different parts of United States تو جب میں نے ان سے interview کیا تو وہ اپنے hotel room میں تھے ٹی شرٹ میں تو مجھے بڑی embarrassing situation تھی کیونکہ میں بہت overdress تھا اس صورتحال کے لیے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور میرے اکشار تھا کہ وہ بھی سوٹ میں ہوں گے کیونکہ میں نے ان کی جتنی بھی ویڈیوز دیکھیں ان سے پہلے بھی ایک دو دفعہ ملاقات کا موقع ملا تو ظاہر ہے کہ امیشن سوٹ میں ہی ہوتے تھے برہا وہ خاصا embarrassing moment تھا جب انہوں نے کہا ہے میں تو hotel کے کبرے میں ہوں یہ میری situation ہے اس interview کو میں بھی ایک آدھ گھنٹے کے اندر پوسٹ کر ہوں جی وی ایس نیوز کے اوپر اس کو دیکھیں گے یہ ایک important interview ہے یہ ایک speaking interview ہے جس کے اندر congressman Greg Kassar کو میں نے یہ تضاد اور contradiction ان کے سامنے رکھا کہ آپ straight department کا reaction دیکھئے گزشتہ ایک مہینے میں کہ وینیزویلہ کی اوپر sanctions وہ لگاتے ہیں اور وینیزویلہ کی democratic process کے اوپر امریکن straight department کی position کتنی سخت ہے آپ کی دیکھیں کہ 26 سروری کو ان کی چھوٹا سا بیلالروس ہے وہاں کی democracy کی straight department کو کتنی پرواہ ہے اور پاکستان جو کہ 5th largest nation state ہے جس کی عبادی 240 سے 250 million کے درمیان ہے جو 2nd largest muslim country ہے اور جہاں پر جو تمام تر مظالم اور زیادتیاں ہوئی ہیں وہ بیلالروس کے مقابلے میں اور وینیزویلہ کی مقابلے میں ایک تہی زیادہ ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا وینیزویلہ اور بیلالروس میں اس کے مقابلے میں جو کہ اس وقت قضیشتہ دو ساتھ سے پاکستان میں ہو رہا ہے اور انہوں نے مجھ سے agree کیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا experience یہ ہے چونکہ ان کا اپنا origin جو ہے وہ لاتینی امریکہ سے ہے ان کے پیرنٹس نے immigrate کیا تھا میکسکو کے father ان کے surgeon ہیں آسٹرن کے اندر انہوں نے کہا کہ چونکہ لاتینی امریکہ سے میرا origin ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے جو جنرلز کو dictatorship کو سپورٹ کیا اس سے امریکہ کے اپنے interest جو ہیں وہ بہت منفی طور پر متاثر ہوئے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اب آپ کیا کریں گے ابھی تک تو state department اس پہ کوئی لوگ کو جواب نہیں دیا انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اکھٹے ہوں گے اور ہم لوگ state department سے میٹنگ کریں گے اور ہمارا جو submission ہے to the president of United States and state department اس کو Greg Kassar اور ان کے جو colleagues ہیں وہ اسے follow up کریں گے پھر میں نے انہیں یاد دلائیا کہ 17 فوری کے بعد سے پاکستان کے اندر twitter بند ہے نہ صرف کہ پاکستان نے twitter stroke x بند ہے بلکہ گزشتہ 24-36 گھنٹوں میں ایک پاکستان کی military establishment سے جڑے ہوئے commercial جو senator ہیں بحرام تنگی صاحب انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر تمام social media platforms کو بند کرنے کی ایک resolution جو ہے وہ senate کے سامنے لائی ہے جس کے بارے میں شریف صاحب وہ اس کو یہ parliament میں لائی جائے گی اور اس کے اوپر وہاں پر debate کروائی جائے گی اور social media platforms کو پاکستان میں بند کرنے کی کوشش کی جائے گی جب میں یہ بات کرتا ہوں تو میں آپ کو یاد یہ بھی کروا ہوں گا کہ جب شاہباز شریف صاحب اپنے پچھلے جنم کے اندر prime minister تھے تو انہوں نے ایک بڑا منحوس قسم کا قدم اٹھایا جب انہوں نے پاکستان کے police officers و میرا خیال ہے district management کی officers کی جو ACRs ہیں وہ انہوں نے ISI کے حوالے کرنی جس کے بعد مجھے police officers نے بتایا کہ جو بچی کچی autonomy بھی تھی police officers کی پاکستان کے system کے اندر کوئی ویسے بھی انہوں نے بہت نیک کام نہیں کیے لیکن اگر وہ ایک دو شیفت نیک کام کر بھی سکتے تھے سیاستیت کے اندر وہ بھی ختم کر دیا گیا بکوز اب ان کی annual ACRs جو ہے وہ پاکستان کی intelligence agency لکھتی اور یہ گھٹیا کام جو ہے یہ شہباز شریف صاحب نے کیا ہے ابھی بھی شہباز شریف صاحب اس سے زیادہ گھٹیا گھٹیا قسم کے کام کریں گے کوئی بھی نیک و اچھا کام جو ہے وہ اب شہباز شریف صاحب سے اس کی توقع جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے برلی کے گرٹ کسار کے ساتھ جو میرا discussion ہے interview کی اسے آپ دیکھئے گا ایک چیز انہوں نے کہی جس سے مجھے بڑی تشویش ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم پاکستان کے بارے میں سوچتے ہیں آئیم ایف کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ پاکستان کے عام لوگوں کو کہیں ہماری کسی initiative سے نقصان نہ پہنچے اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کرتا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا mental block ہے psychological block ہے جس کو ہم لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہیے یہ آئیم ایف کا جو پروگرام اگلے میں جانا چاہتے ہیں یہ پاکستان کی لوگوں کی درد میں نہیں جانا چاہتے ہیں یہ صرف پاکستان کی حکومت پہ اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کا ایک ہتھ گھنڈا ہے ان لوگوں کو جو پاکستان کا رجیم ہے یہ سیبل بلٹری افسر ہوں یا یہ سارے سیاستدان جو ہمارے سامنے انہیں پاکستان کے لوگوں کا کوئی درد نہیں ہے انہیں پاکستان کے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے آئیم ایف کا پروگرام انہیں اسٹیبیلٹی دیتا ہے اور اگر آئیم ایف کا پروگرام کے اوپر بحث ہو بہت زیادہ امریکہ کے اندر دنیا بھر میں ہو جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں اور اگر امریکل حکومت میں کہتا ہوں صرف دس دن کے لیے وہ کہیں کہ اگر ہم سوچ رہے ہیں ہم نے شاہبان صریف حکومت کو ریکنیس کر رہا ہے یہ نہیں صرف دس دن کے لیے بھی وہ اس کو ویڈھولڈ کر لیں اس ریکنیشن کو تو پاکستان کے رجیم کے اوپر اتنا پریشر پڑے گا کہ وہ کم از کم الیکشن کا آڈٹ کروانے کو تیار ہو جائیں میں نہیں کہتا کہ یہ ہو سکے گا لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سٹریٹیجی ہو سکتی ہے اب ہم یہ نہ کر سکیں that's a different issue بہتر آپ کی انٹریو دیکھئے یہ میں کوئی ابھی جیویس نیوز میں گھنٹے کے ادھر میں اس کو پوست کرتا ہوں دوسری ایک بڑی امپورٹن چیز میں نے آپ کو بتانی اور میں نے آپ کے ساتھ ایک ٹویٹ شیئر کرنا ہے اس کا تعلق ہے ہاؤس ریزولیشن نائن او ون کے ساتھ یہ ایک ریزولیشن ہے جس کے اوپر اس وقت پچانمے کانگرسمن بائی پارٹیزن ریزولیشن ہے ایچ آر نائن او ون جس کے اوپر اس وقت ایک ریز نائن ٹی فائف کانگرسمن جو ہیں بائی پارٹیزن دونوں جماعتوں سے ڈیموکریٹ اور ریبابلکن سائن کر چکے میں ہیں پاکستانی ون سکین پاکستانی امریکن کیونیچی رہے اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے ابھی کوشش یہ ہے کہ یہ بہت جلدی اس نے ٹیبل ہونا ہے بہت جلدی اس نے پریزیڈنٹ کے سامنے آنا ہے اس کے اوپر بحث بھی ہوگی ہاؤس کے اندر اور ضرورت یہ ہے کہ کم از کم اس کے سو سے زیادہ سگنیچر ہو جائیں اس کے لیے جو میری ڈسکرشن ہوئی ہے جو ٹیمز اس کے اوپر کام کر رہی ہیں انہوں نے مجھ سے یہ ریکویس کی ہے کہ میں آپ سب کو جو پاکستانی امریکن یہ ریکویس کروں کہ اپنے اپنے کانگرسمن کو اپروچ کریں اور اپنے کانگرسمن کو یاد کروائیں کہ یہ جو ایچ آر نائی او ون ہے اس پہ آپ کی سگنیچر چاہیے اور یہ ایچ آر نائی او ون جو ہاؤس ریزولیشن نائی او ون ہے یہ پاکستان میں یہ ریزولیشن کہتی ہے کہ پاکستان میں ڈیموکرسی جنون ڈیموکرسی کے پروسس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں ہیومن رائیٹس کو پروٹیک کرنے کی یہاں گول یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر جو اس وقت کرائسس ہے ڈیموکرسی کا جس طرح سے پاکستان میں جہمہوریت کا گرہ گھنٹا گیا ہے پاکستان کے لوگوں کے منڈٹ کو چھین لیا گیا ہے اس کے اوپر آپ نے ایک ٹنٹینیوس فوکس رکھنا ہے سپرویجن رکھنی ہے اور میں اس میں آپ کو ایک ٹویٹ مجھے اجازت دیجئے شیئر کر کے دکھا دوں تاکہ یہ تھوڑا سا اس پر ہیلپپول ٹیو یہ میں نے خود کیا ہے ٹویٹ یہ میرے پاس یہ ڈیٹیل آئی تھی کہ پاکستانی کمیونٹی جن جن علاقوں میں مضبوط ہے اور جہاں ابھی تک ریپیزنٹیٹیو جو ہیں کانگرسمن انہوں نے سائن نہیں کیے اس میں ریپیزنٹیو جو ویلسن جو ساؤتھ کیرولائنہ جو ہے ساؤتھ کیرولائنہ میں ہے کی کانسیٹیو سے ہے ریپیزنٹیو جو ویلسن پھر ریپیزنٹیو سکوٹ پیری پنسلوینیا ٹین سے یہ بھی ریپیبلکن ہے ریپیزنٹیو جو ویلسن بھی ریپیبلکن ہے ریپیزنٹیو ڈیرل ایسا کالیفورنیا 48 ریپیبلکن ہے ریپیزنٹیو این ویگنر میجوری 2nd ریپیبلکن ہے ریپیزنٹیو برائن ماست فلولیڈ 21 ریپیبلکن ہے ریپیزنٹیو کین بک کالورو 4 ریپیبلکن ہے ریپیزنٹیو ٹیم برشت کا مجھے بتایا گیا جب ویلس بنی تھی انہوں نے نہیں کیا تھی لیکن انہوں نے کوئی ایک دن پہلے انہوں نے سائن کر دیا میرا سالے پیشتے 24 گھنٹے میں تینیسی 2 سے اور اسی طرح سے ریپیزنٹیو مارک گرین ہے تینیسی 7 سے لیکن یہ تو وہ ہیں جو بلکل ایج کے اوپر ہیں جنہیں بہت آسانی سے پاکستانی کمیونٹی جو ہے ان کو اپروچ کر سکتی ہے لیکن یہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جگہوں پہ پاکستانی امریکنز کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے کونسٹیونٹس جنہیں اب تک ہیومن اس پہ جو ایچ آر آئی 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 آئن ہے اس کے اوپر سائن نہیں کہ وہ اس کے اوپر سائن کر سکیں اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہوگی اور اس میں ابھی آپ دیکھئے کہ یہ جو کچھ پاکستان میں سوشل میڈیا سے ہو رہا ہے وہ بھی اس میں کور ہو جائے اب میں آتا ہوں ان ڈیویلپنٹس کی طرف جہاں دیکھتے ہیں کہ شاہباز سیری صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے 24th so called پرائم منسٹر بن چکے ہیں پاکستان کے انہوں نے ایک بڑی وہاں پہ دھومت تغریر کی شاہباز سیری صاحب نے کیسے وہ اکانومی کو ٹھیک کر دیں گے پاکستان کا ڈیٹ کرتن کر دیں گے اس دفعہ انہوں نے پاکستان پورے کو پیریس بنانے کی بات نہیں کی لیکن انہوں نے کہا پاکستان کے حالات ٹھیک کر رہیں گے پہلے بھی سولہ مہینے اس قسم کی باتیں کر کے جا چکے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا اس سے پہلے یہ تین دفعہ پاکستان پنجاب کے چیف منسٹر رہ چکے ہیں جب چیف منسٹر تھے تو ان کا کام پورا آسان اس لیے تھا کہ فیڈل ڈورمنٹس ان کو پیسے ملتے تھے بجٹ کے اور یہ جا کے سڑکیں اور آور ہیڈ بریجز اور اسی چیزیں بلا دیتے تھے شہباز صریف صاحب اسی قسم کا کام کر سکتے ہیں شہباز صریف صاحب کے پاس کسی بھی ملک صریف بیٹھا تھا پرائم میسٹر تو یہ ایک ایفیکٹیو ایڈمنیسٹریٹر کے طور پر کام کر سکتا تھا پرائم اچھا یہاں بھی بڑی انٹرسنگ بات نوٹ کی ٹریبیون اور ڈان میں میں دیکھا تھا کہ انہوں نے یہ جو تقریر کیے ننے بھائی نے وہ اپنے بڑے بھائی کے ساتھ کھڑے ہو کے کیے اور اس کو دکھایا گیا یعنی بڑے بھائی کی ضرورت تھی بڑے بھائی چاہرے تھے کہ جب یہ تقریر کر رہے ہوں تو نوازشری ساتھ نظر آئے ہوں کہ میں ہی میں ہوں اصل طاقت کا تمام محور یا مرکز میں ہوں کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے مجھے یہ بھی اس میں سمجھ آئی دوسرا یہ یہ ظاہر ہے کہ ایک انفینٹائل چھوٹا بھائی ہے لیکن ان کی تقریر تو دکھائی گئی لیکن جو عمر عیوب نے جو اچھے یہاں ووٹ لیا ہے شہاباز شریف صاحب نے باشاالہ دو سو دو ہراوا اس کو دو سو دو ووٹ لیا دی ہیں اور عمر عیوب نے لیا ہے نائنٹی ٹو لیکن عمر عیوب نے قام نے جو تقریر کی اس کو ٹیلیویشن چینلز نے پی ٹی بی ویرہ نے اس کو نہیں دکھایا اس کا انہوں نے گلا بھی کیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ الیکشن چوری کیا گیا ہے اور لوٹا گیا ہے اور یہ جتنے بھی اس نیشنل اسیمبلی کے اندر سپیکر ہے ڈپٹی سپیکر ہے پرائیم میریسٹر کو چلا ہوا ہے یہ سب کا سب جو ہے یہ غیر قانونی ہے جو یہاں پہ ہوا ہے اچھے اب میں آپ کو بڑا انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں بڑی فنی چیز ہے فنی چیز یہ ہے کہ شہبان شریف صاحب پاکستان کے ٹونٹی فورت الیکٹر پرائیم میریسٹر ہیں اور اب تک پاکستان میں عامی چیف کتنے آئے ہیں میں بھی آپ کے سامنے سب کے نام بتاتے تو مجھے بیسے زبانی یاد ہے مجھے دیکھنے کی بھی اس پر اکنی ہے ایوب خان پہلے عامی چیف دوسرے یہایہ خان تیسرے گل حسن چوتھے ٹکا خان پانچ میں جنرل زیاور حق تک میں کسی کو بھول نہ گیا ہوں تو مجھے معاف کر دیں جنرل زیاور حق 1998 میں جب ان کی حلاکت ہوتی ہے حلاکت ہوتی ہے ان کی شہادت نہیں ہوتی ان کی حلاکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ بھی نہیں آج تک پتا کیا چلا کیا ان کو اسی ایسی نٹکس نے کیا لیکن اس کے بعد میرزہ اسلم بیگ میرزہ اسلم بیگ کے بعد کیا نام تھا ہوں تھا جنرل آصف نواز جنجوا کے بعد جنرل جہانگیر قرامت جنرل مشرف جنرل مشرف کے بعد جنرل قیانی جنرل قیانی کے بعد جنرل رحیل شریف جنرل رحیل شریف کے بعد جنرل باجوہ جنرل باجوہ کے بعد آسے مونیر آسے مونیر is the fourteen پاکستان آمی chief in seventy five years of پاکستان's history اور وہ جو the premise تھوڑے کم رہ گئے ہیں ورنہ یہ چالیس ہو جاتے ہیں اب تک کیونکہ وہ تو بیچارے فارغ ہو جاتے ہیں وہ اس لیے ہوا کہ درمیان میں کوئی پرائم نیسٹر آیا نہیں 1977 سے لکے 1988 تک اور کوئی پرائم نیسٹر وہ درمیان میں وقفہ پڑ گیا تو شہباز شریف جو ہیں وہ 24th elected پرائم نیسٹر ہیں ابھی اس کا میں ایک interesting comparison آپ کو اور دیتا ہوں ہندوستان کے جو پریزن آمی چیف ہیں جنرل منوج پانڈے وہ 32 آمی چیف ہیں وہ کیسے 32 آمی چیف ہیں حالانکہ ان کے بھی پچاتر برس ہی ہوئے وہ تین تین سال بھی اگر دیتے تو 25 ہوتے وہ تین تین سال بھی نہیں دیتے کیونکہ وہاں پر آمی چیف کئی دفعہ جب پروموٹ ہوتا ہے تو وہ already retirement میں ایک سال رہتا ہوتا ہے ایک سال ہو جاتا ہے ڈیٹھ سال ہو جاتا ہے ایک سال ایک مہینے کے بعد بھی آمی چیف retire ہو جاتا ہے وہاں یہ کوئی نکھرہ نہیں ہے کہ اگر آمی چیف کو تین سال نہیں ملیں گے تو اس سے کوئی اس سے قومی سلامتی کو خطرہ ہو جائے گا ہندوستان کی فوج کی integrity کو خطرہ ہو جائے گا آرمی چیف نے دفتر میں بیٹھ کے بڑا important کام کرنا تھا ہندوستان کی فوج کو بنانے کے لیے اگر کوئی ادارہ ہے تو وہ ہندوستان کی فوج ہے freedom اگر کوئی ہے تو وہ پاکستان کی فوج ہے جہاں پہ ہر آرمی چیف یہ کوشش کر رہا ہے including the present one کہ مجھے extension مل جائے پہلے ہر lieutenant general جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے میں آرمی چیف بن جاؤں in fact ہر major general سے کوشش ہو رہی ہوتی extension ڈلٹی چیری جائے اس طرح سے تو وہاں پر آپ solidate میں بھی گھر چلے جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو مسلسل extension چاہیے اب گزشتہ 75 سال میں اس region میں وہ کون سی آرمی ہے جس کی performance outstanding ہے وہ کون سی فوج ہے جس نے 1947-48 میں کشمیر hold کر لیا ہمیں جو ملا آزاد کشمیر یہ جی بی ملا جی بی ہمیں ملا وہاں کی لوگوں نے بغاوت کر دی مہراجہ کے خلاف ہمیں بعد میں بھلایا گیا کہ آج یہ چارج سنبھال لیں اور آزاد کشمیر ہمیں ملا فرائبلز اور پتھانوں کی ویدہ سے جو آئے اور جنہوں نے لڑکے اپنی خون کا نظرانہ دے کر انہوں نے آزاد کشمیر اور کشمیر کو آزاد کروایا ہم نے صرف اس کی line of control کو بعد میں آکے defend کیا اس سے زیادہ ہماری کوئی contribution اس میں نہیں 75 برس سے پاکستان کی فوج نے ایک انچ پاکستان کی territory میں اضافہ نہیں کیا البتہ یہ ہے کہ آدھا ملک انہوں نے گھوا دیا 65 کی جنگ ہم ہار گئے پاکستان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم جیت گئے بہت ہی جنگ ہم نے انیشیٹ کی تھی اور اس کے بعد اس میں تمام تر strategic goal ہمارے ناکام ہو گئے اور ہمیں peace ملنا پڑا اور تاشکل میں جا کے بڑی مشکل سے ہمیں صلا ہوئی ورنہ دس بارہ دن کی جنگ کے بعد ہمارا تمام تر جو ہے ہوسلا خوشلا خاتمہ چکا ہوا تھا ہمیں کچھ نہیں میرا اس جنگ سے 71 nothing said سیاچین we lost کارگل we lost I think جو چھوٹا سا ایک مارکہ وہی ہمارا ہے جس میں ابھی اندن ہمارے آتا آ گیا تھا اس کے لئے وہ کوئی اور چیز نہیں اب question ہے کہ وہ professional army ہے وہاں پر 32nd army chief آ چکا ہے یہ یہاں پر اگر آپ یہ critical lens چھوٹا سا raise کریں ہو سکتا ہے کہ میں نے ابھی already کسی کو لگا ہوگا I'm sure کہ یہاں پر جو باول پیدا کر دیا گیا ہے وہاں لوگوں کو لگا ہوگا کہ میں یہ کیا بکواج کر رہا ہوں how dare I save these things یہی problem ہے کہ آپ یہ چھوٹا سا critical سوال raise کر دیں ذرا سا یہ lens یہ شیشہ اٹھائیں تو فوری طور پر آپ کو اوپر ازام لگتا ہے کہ آپ نے بطن کی جو institutions ہیں ان کے خلاف بات کر دی تو یہ شودہ army chief چوبیس prime minister اور neighboring ہندوستان کے اندر 32nd army chief ہیں جنرل منوج پنڈے یہ ایک صورتحال ہے اس کو جس طرح سے بھی آپ دیکھ لیں اچھا شاہواز شریف صرف جو کہنا تھا کہہ دیا ہے تحریکن صاف کے elections کی بھی بات ہو گئی اب تحریکن صاف کے elections کے حوالے سے ایک چیز interesting یہ ہے کہ تحریکن صاف نے اپنی election کروا لی ہے جس طرح سے سوپین کورٹ نے ان کو instructions دی تھی کہ election کروایا انہوں نے election کروا دی پہلا election انہوں نے اپنا کروایا تھا انفرپارٹی کا 2022 کی جون میں کروایا تھا جسے ایک سال کے بعد جا کے رد کر دیا نومبر میں ان کو بتایا گیا 2023 میں کہ آپ کا election acceptable نہیں ہے پھر جلدی جلدی بھاگن دھوڑوں انہوں نے ڈیسمبر 2023 میں اپنا دوسرا election کروایا جس کو election commission نے کہا کہ ٹھیک نہیں ہوا اور اس کے بعد سوپین کورٹ نے election commission کے فیصلے کو uphold کیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو انہوں نے invalid قرار دے دیا اب اس کو یعنی اگر ہم اگر ہمارے چہرے کے پر بہت بڑا چہر لکھا ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ election کا مسئلہ ہے election کا مسئلہ نہیں ہے مطلب میرا خیال ہے کہ تمام لوگ اس کو اچھی طرح سے سامج سکتے ہیں کہ یہاں ایک سکرپٹ تھا چوتی نظام دین صاحب کا کہ ان سے بلہ چھیننا ہے جس کے وجہ سے سب پوچھ کیا گیا تو اب جب انہوں نے اپنا election کروا لیا ہے اور اس کے results election commission کو دیں گے تو کیا تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس کر دیا جائے گا یا وہاں پھر کوئی اور excuses بھونڈے جائیں گے rest sure کہ اگر بلے کا نشان ملے گا اور تحریک انصاف آ سکے گی واپس parliament میں سپی ٹی آئی تو اس کے اندر بھی انہیں کوئی given take کرنی پڑے گی اور وہاں پر بھی جو establishment ہے اس کا کوئی اپنا ایک حکمت کی عملی ہوگی یہ اور بات ہے کہ مجھے شک ہے کہ پاکستان کی establishment ایک ایسے عالم نظام آ چکی ہے جہاں پر ان کے پاس کوئی بھی long term view اور vision نہیں ہے وہ short term strategies کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اس وقت اب آمی چیف کی یہ سب سے بڑا گول یہ ہوگا کہ میں نے ایسا باہر پہل رہا کرنا ہے کہ مجھے extension بل جائے اس کے علاوہ کوئی بہت higher goal نہیں ہوگا دو goal ہوں گے ایک یہ کہ اس کو حکومت کو بچا کے رکھنا ہے اور west کی جو بھی requirements ہیں انہیں پوری کرنی ہیں تاکہ باہر سمپے pressure نہ پڑ جائے اور یہ کہ مجھے extension چاہیے دو ہزار پچس میں میں بہت پہلے اس کو secure کرنوں اب کوئی اتنا وہ time رہی گیا میرے پاس presidential جو election ہے اس کا joint session call کر لیا گیا parliament کا 9th March کو عاصف علی زرداری ایک طرف ہیں تمام 6 جماعتوں کے وہ candidate ہیں دوسری طرف محمود خان عجق زہی صاحب وہ پاکستان تحری کے انصاف کے candidate عمران خان صاحب نے بہت اچھا یہ انہوں نے فیصلہ کیا اس election کے returning officer جو ہیں جو اس کے returning officer اس election کے ہیں وہ اسلامباد ہائی پورٹ کی chief justice جناب میاں عامر فاروق صاحب ویسے تو انہی کھونا چاہیے تھا لیکن مجھے دیکھ کے جب میں نے دیکھا میں نے کہا کہ بھائی لوگ کہیں پر بھی کوئی قصر نہیں چھوڑتے یہاں پر بھی ان کو حالانکہ یہاں پر خطرہ کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی انہوں نے یہاں پر جو election monitor کرنا ہے وہ بھی اسلامباد ہائی پورٹ کی chief justice جناب میاں عامر فاروق صاحب نے کرنا ہے تو ابھی تک اتنا ہی ہے پھر آپ سے ملاقات میں ہاں اب میں وہ Greg Kassar کے انٹیوی بھی upload کرتا ہوں تھوڑی دیر میں تو اس انٹیوی کو آپ ضرور دیکھ لیجیے گا بہت شکریہ آپ کا thank you